دنیا کا بے وقوف ترین چبل ترین حکیم جو دوائی والے معاملے میں سمجھوتا کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے پچاس ہزار کی دوائی پانچ ہزار میں دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو میں بے وقوف کہوں گا لیزی کہوں گا نکمہ کہوں گا اور جاہل کہوں گا ایک حکیم کے پاس جو مریض آتا ہے وہ تمام ڈاکٹروں سے منجی ٹھکوا کے آتا ہے اس نے شوکت خانم بھی دیکھ رکھا ہوتا ہے اس نے نشتر ہسپتال بھی دیکھ رکھا ہے اس نے وکٹوریا بھی دیکھ رکھا ہے اس نے گلاب دیوی بھی دیکھ رکھا ہے اس نے کراچی والا میمن ہسپتال بھی دیکھ رکھا ہے منجی ٹھکوا کے کٹا وچھا کلہ زمین کا بیچ کر ڈاکٹروں کو کھلا کر پھر وہ ایک حکیم کے پاس آیا ہوا ہے جگر کا علاج کروانے کے لئے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے ایکو گھر گھن ونو مطلب اس کو گھر لے جاؤ اس کے کفن دفن کا انظام کرو نہیں بچدار اگر اس کو فالج ہے تو وہ اس مد میں بیس لاکھ تیس لاکھ آل ریڈی خرچ کر چکا ہے اور آپ حکمہ سہبان کیا کرتے ہیں آپ چبلی مارتے ہیں بہت بڑی چبلی ایک بات میری یاد رکھیں یہ موبائل ہے نا آپ اس کی مارکیٹنگ ذرا سیکھ لیں سمجھ لیں خدا کا واسطہ ہے حکمت سیکھنا ایک الگ چیز ہے مارکیٹنگ سیکھنا مارکیٹنگ سٹنٹ کرنا ایک الگ چیز ہے انفنیکس کے کتنے مادل ہیں انفنیکس کے چلانے والا جو بندہ ہے وہ چاہتا ہے میں اس سے اوپر کا مادل لوں وہ نیچے آ نہیں سکتا بٹنوں والے فون سے جو ٹچ پہ آیا وہ ٹچ سے پھر ایپل پہ جاتا ہے ایپل سے ادھر سامسنگ کے پہ جاتا ہے انڈرائیڈ سے آگے لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں میرے ہاتھ میں جو اس وقت فون ہے یہ سامسنگ ٹونٹی فور الٹرا ہے رات میں نے لیا ہے چار لاکھ تیتیس ہزار کا ملا ہے مجھے بتائیں اس سے پہلے بھی تو فون میرے پاس تھے میرے پاس تیرہ فون ہے سٹاف کے پاس جو ہیں جو میرے پاس جو پہلے فون تھے چار تیتیس بھرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پروسیسر کا معاملہ تھا سپیڈ نہیں تھی میں چاہتا تھا اپلوڈنگ یوں ایک منٹ میں ہو یوں گلی ماروں ٹچ فٹا فٹ کام کرے اور اس میں یہ ساری خوبیاں ہیں پڑی کیمرہ ٹھیک ہے شکل بندے کی دیکھیں بوتھا ٹھیک نظر آتا ہے ابھی مریض کیا چاہتا ہے آپ سے مریض چاہتا ہے سامسنگ ٹونٹی فور الٹرا والا ریزلٹ کیونکہ وہ آلڈیڈی تھکڑ ڈاکٹر تھکڑ معالج سرجن ورجن یہ سارے وہ پھر کیا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آلڈی بیس لاکھ وہ خرچ کر چکا ہے آپ اسے لے رہے ہیں تین سو روپے دوائی کے قسم خدا کی آپ حکمت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ نہ اپنے ساتھ سنسے آ رہے ہیں نہ اپنے بالبچوں کے ساتھ سنسے آ رہے ہیں نہ ہی اس مریض کے ساتھ سنسے آ رہے ہیں آپ اس کا مائنڈ بنا ہی نہیں سکے دوائی کے لئے میں یہ نہیں کہتا آپ تین سو مت لیں آپ لیں اس کا پھر تماشا دیکھیں مریض ادھر سے دوائی لے گا اگلے چوک پر جا کر وہ دوائی گرا دے گا کھائے گا ہی نہیں پھینک دے گا جب وہ کھائے گا نہیں ٹھیک بھی تو نہیں ہوگا کیوں جی ٹھیک چیسی کیونکہ اس کا کرائیٹیریا نہیں ہے اس کے ذہن میں ہے اس نے ٹی بی کا کورس کی ہے اس کے پانچ لگ لگے ہیں میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو اور ابھی وہ کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے بتائیں مزید وہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھے والا ڈاکٹر مجھے ملے کیا چاہتا ہے اس سے اچھے والا ڈاکٹر مجھے ملے جو مجھے پاور کی دوائی دے گئے ٹی بی نے میرا بیڑا غرق کر دیئے اور ابھی کچھ ایسا ہو جائے کہ میں سلمان خان والی باڈی بنا لوں شارو خان والے وہ ایپس بولتے ہیں وہ بنا لوں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ڈیمانڈ کے مطابق آپ دوائی نہیں دے رہے آپ کر رہے ہیں کنجوسی آپ کی دکان بند ہو جائے گی آپ مت کریں کنجوسی اس کو ہائی لیول کا نسخہ دیں بے شک ہائی پوٹنسی دے دیں آپ کے حکمت میں جو ٹاپ کی دوائی ہے بے شک مہنگی ہو لیکن وہ بندہ جب پہلا کیپسول کھائے نا کیپسول یوں جائے تو بتاتا ہوا جائے کہ میں اندر آ چکا ہوں اگر آپ کے پاس ایسی میڈیسن ہے تو آپ کی دکان چلے گی آپ کا مطابق چلے گا آپ کی حکمت پروموٹ ہوگی اگر آپ کے پاس ایسی دوائی نہیں ہے تو یوں سمجھیں آپ کی حکمت وڑ گئی اگلی مرتبہ وہ پیشنٹ آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے سمجھوتا کیا ہے دوائیوں والے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ویسے عشق کر لیں پیار کر لیں محبت کر لیں یاریاں پال لیں لیکن دوائی وہ دیں جو ایڈی چوٹی ٹاپ کی دوائی ہو محبت کر لیں 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 موسیقی